مجینہ تیرے نال جیوہ دن چار پاہ جیوہ سا سا تیرے قطبہ بچ مر جاوہ دنیا دیوے میں سا دو ستاروں کا دوبارہ ملن ہو گیا عطاکارہ وینہ ملک اور عصد خچک میں صلاح ہو گئی عصد خچک نے وینہ ملک سے اپنی غلطی پر معافی مانگی آئے نہ غلطی نہ کرنے کا وعدہ کراچی سے اسلحے کا ایک اور زخیرہ پکڑا گیا رینجرز کی نیو کراچی سیکٹر 11 ایف کے سکول میں کارروائی ایل ایم ڈیز، آٹھ ایم ایم رائفلز، نائن ایم ایم پسٹلز اور سینگوں گولیاں برامر تجوان رینجرز کے مطابق اسلحہ ایم کیم لندن کے شر پسندوں نے چھپایا تھا وزیراعظم نواز شریف آج کراچی جائیں گے سن بھر کے ناراض لیگی کارکنوں کو بھی کراچی طلب کر لیا وزیراعظم ترقیاتی منصوبوں کے اجلاس کی صدارت بھی کریں گے نواز شریف کو امن و عوان کی صورتحال پر بھی بریفنگ دی جائیں گے جالی پولیس مقابلوں میں گرفتار ملزموں کی حلاکت اور زخمی کرنے کا معاملہ مقابلوں کے مقدمات ٹرائل کورٹ بھیجے جائیں عدالت مقدمات میں شواہی ریکارڈ کرنے کے بعد فیصلہ جاری کریں مشکوک مقابلوں کی جوڈیشن انکواری کر آئے جائیں آئی جی سن نے تین نقاطی انکواری رپورٹ ایٹ جی سی میں جمع کر آ دی پیپلز پارٹی کے رہنما بابر سحیل بٹ لاہور میں سپر دیکھا نماز جنازہ میں لوگوں کی بڑی تعداد میں شرکت جسم پر چوبیس کولیوں کے نشان ملے نوندی کے امنے سحیل شاکت بٹ پیپلز پارٹی کے رہنما بابر بٹ کے بھی مقدمے میں نام کر پاناما لیکز پر نین لیکز اور طریقہ انصاف کا محاس پھر گرم وزیر مملکت مریم آرنگ زیب اور دانیال عزیز کا کہنا ہے کہ سپرم کورٹ نے پاناما لیکز پر جو بھی فیصلہ دیا وزیر آزم اس کے خلاف اپیل نہیں کریں گے عمران خان کہتے ہیں پاناما کیس کا فیصلہ نہ مانا گیا تو قوم خود منوا لگی سچ بولنا جرم ٹہرا پروگرام اندھیر نگری کی ٹیم پر تشدد کرنے والے ملزمان پر مقدمہ تو درچ ہو گیا دو دن گزرنے کے باوجود ملزم دندناتے پھر رہے ہیں پولیس گرفتار کرنے سے گریزان صحافتی تنظیموں کا ملگیر احتجاج کا اعلان بدکو آئی جی آفیس کے سامنے دھر نہ دیا جائے گا پنجاب فوڈ ایتھارٹی مزدر سہت کھانا بیچنے والوں کے قلاف حرکت میں نہیں آئی نازیبہ الفاظ کی استعمال پر جاوید لطیف پر آر دن اور مراد سعید پر دو دن کے لیے ایوان میں داخلے پر پابندی کی سفارش مراد سعید اور جاوید لطیف میں جھگڑے کی تحقیقات مکمل کمیٹی نے جاوید لطیف کو خصور بات قرار دے دیا سپیکر ایوان میں رپورٹ کا اعلان کریں گے ادھر اسلام آباد میں تحریک انصاف ویمن ونگ کا جاوید لطیف کے خلاف مظاہرہ حسین حقانی کے متناسے آرٹیکل کی گوج قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر قرشید شاہ نے اس ساپک صفیر حسین حقانی کو خددار قرار دے دیا کہتے ہیں حسین حقانی ایسی شخصیت نہیں جس پر ایوان میں بات کی جائے پر حدولہ بابر کہتے ہیں اگر کسی نے غلط کام کیا ہے تو اسے گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے کہاں سے آیا کچھرا یہ کس نے پھینکا کچھرا یہ کس کا کس کا کچھرا ٹی وی بھی چلتا ہے کچھرا ایوان میں چلتا ہے کچھرا بات ہوتی ہے کچھرا کچھرا کہاں سے آیا کچھرا کس نے پھینکا کچھرا سندھ اسیملی میں کچھرا کچھرا ہو گئی ایم کی ایم کی ایم کی ایم کی رکن سندھ اسیملی دیوان چند شاولہ نے ایوان میں نظم ہی پر ڈالی پوسری جانت کراکشی میں صفائی کا بیڑا بہریہ ٹاؤن نے اٹھا گیا بہریہ ٹاؤن شہرہ پاکستان سے صفائی مہم کا آغاز کرے گا خیبر پختونفا کی خصوصی ایفکس کمیٹی کا اجلاس آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی خصوصی شرکت خیبر پختونفا کی مجموعی سیکٹورٹی صورتحال اور آپریشن ردی فساد کا جائزہ فاتح کمول کے دیگر حصوں کے ساتھ برابط لانے پر بھی اور گوانر وزیر آلہ اور کور کمانڈر پشاور بھی اجلاس میں شریک ہوئے کوئٹا بڑی تباہی سے بچ گیا سیکیورٹی فورسز نے تقریب کاری کی کوشش ناکام بنا دی اسپینی روڈ سے ملے والے دو بم ناکارہ بنا دیئے گئے کوئٹا کے علاقے نوا کلی اور خبر اجنسی میں کارروائیاں بڑی تعداد میں اسلحہ پر آمد میٹس فکسنگ کرنے والے کا کریئر ختم ہو جائے گا چیئرمن پی سی بی نے صاف صاف بتا دیا شہریار خان کہتی ہے فٹنس میں فیل کھلاڑی ٹیم میں نہیں آئے گا فٹنس اور فیلڈنگ کے مسائل ختم کرنا ترجیح ہے ٹربیونل کے فیصلے کو قبول کریں گے دوسری جانے سپورٹ فکسنگ سکینڈل میں کرکیٹر محمد ارپان اینٹی کرپشن یونٹ کے سامنے پیش ویڈیو بیان ریکارڈ کرا دیا شازیب حسن کو آج طلب کر دیا گیا سپریم کورٹ کا دو ہفتوں کے اندر سندھ پبلک سرویس کمیشن کے چیئرمن اور چار ہفتوں میں میمبرز کی تقریق کا حکم سندھ میں دو ہزار تیرہ کے مقابلے کی امتحانات اور انٹرویوز کا لدم انٹی کرپشن کا انٹر بورٹ کراچی پر ایک بار پھر چھاپا دو ہزار سولہ امتحانات کی آٹھ ہزار کافیاں تحویل میں لے لی لیاری کے بچے بوڑھے اور جوان سب ہی براہدین کے مایاناف فٹبالر رونال جینو کی پاکستان آمد کے اعلان پر پرجوش زورو شور سے فٹبال کھلنے میں مصروف نوجوان ملاقات اور فٹبال کے گر سیٹھنے کے خواب دیکھنے لگے اور نیا والی میں مہکنوال لائف کی ٹیم کا چھاپا مینسپل کمیٹی کبیر والا کے افسر کی سرکاری جیپ سے دو کیم تہرن برامر درائیور شہزات کا کہنا ہے کہ ہرن ایک فوق وہ لوکار کے بیٹے کی شادی پر توفہ دینے کے لیے تھے موسیقی